بسم اللہ الرحمن الرحیم مغز کے اوپر چھلکہ ضرور ہوتا ہے مگر چھلکہ جتنا زیادہ اور سخت اور غلط ہوتا جاتا ہے اتنی ہی مغز میں کمی آتی جاتی ہے جاہل صاحب منصف جو درندگی کرتا ہے وہ سو درندے بھی نہیں کر سکتے حکمت کا آغاز حیرت سے ہوتا ہے حکمت کا انجام بھی ایک دوسری قسم کی حیرت ہے دنیا میں بڑے سے بڑا شر انسان کے زاویے نگاہ اور طرز عمل سے خیر عظیم کا باعث بن سکتا ہے فلسفہ سو گناہ بھی ترقی کر جائے تو بھی حقیقت پر سے پردے کو ہٹانا تو در کنار اس کو چھو کر ہلا بھی نہیں سکتا جب تک کوئی شخص اس معرفت کو نہیں پہنچ جاتا کہ نیکی آپ ہی اپنا آجر اور بدی آپ ہی اپنی سزا ہے تو اس انسان کی روش اہوات یعنی خواہشات اور خطرات کے پابے گل رہتی ہے شیطان انسان سے الگ کو ہی مستقل وجود نہیں رکھتا نفس امارہ اور شیطان ایک ہی معنی کی دو مختلف صورتیں ہیں اگر تم میں وہی عیب موجود ہیں جس کی بابت تم دوسروں پر تانہ زنی کرتے ہو تو بے خوف نہ رہو اس عمر کا قوی احتمال ہے کہ وہ ایک دن تمہارا اسی قسم کا عیب دوسرے پر فاش ہو جائے گا انسان کے افکار اس کی زندگی کے انداز کو متین کرتے ہیں تمہ ایسی بری بلا ہے کہ آئینہ جو صفائے قلب سے ہر چیز کی اصلیت کو منعقص کرتا ہے اگر اس پر بھی تمہ غالب ہو تو وہ منافق ہو جائے جس سے کچھ قرض ہو اس کی صورت کو امدہ دکھائے اور جس سے کچھ حاصل نہ ہو اس کو بس صورت بنائے پاک بازوں اور حق شناسوں سے مشورہ کرنا مفید رہتا ہے آفات نفس میں ایک پڑی آفت لوگوں سے اپنی مدہ سننے کا چسکہ ہے عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جہل سے واقف ہو درویش کی مثال ایسی ہے کہ خالی کڑا ہے جس کا مو بند ہے اور دریا میں کیسا ہی طوفان برپا ہو وہ اس میں ڈوب نہیں سکتا ایسی ویرانی سے نہیں گھورانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کا مقدمہ آغاز ہو ظاہری عمال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کی تفاوت سے نتائج عمل بلکل مختلف ہوتے ہیں مرگ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانے پر حریص ہے اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سواہ اور سننے والا نہ ہو نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوش آمد بہترین لکمہ معلوم ہوتا ہے ایسے لکمے کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی برداشت نہیں کرتا حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کرتا ہے خواہش کے ساپ کو ابتداہی میں مار ڈالو اگر دیر کرو گے تو یہ ازدہ بن کر کابو سے باہر ہو جائے گا عدل کیا ہے درختوں کو پانی دینا ظلم کیا ہے کانٹوں کی پرورش کرنا